ظالم ہوں انسان بنا دے یا اللہ گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ ہندو مسلم بیٹھ کے کھائے تھالی میں مولانا سعاد شہید ہونے سے پہلے پڑ گئے اسی نظم جو آج سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ بائرل ہو رہی ہے تو اس نظم کو بھی سنیں گے تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں ہریالہ کے میبات میں سو امبار کو سمپردائک ہنسا کے بعد دیر رات تقریبا ساڑھے بارہ بجے کے بعد گروگرام سیکٹر ستابن استطح مسجد کو آگ لگا دی گئی مسجد کے امام صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ مولانا سعاد اس مسجد میں موزن تھے اور نائب امام تھے یعنی کہ امام صاحب کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھاتے تھے مولانا سعاد نے شہید ہونے سے پہلے پہلے ایک ایسی نظم پڑھی کہ آج یہ نظم سوسل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ بائرل ہو رہی ہے تو آئیے پہلے اس نظم کو سنتے ہیں ظالم ہوں انسان بنا دے یا اللہ گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ ہندو مسلم بیٹھ کے کھائے تھالی میں ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ آپ اس نظم سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اپنے دیش اور دیشواسیوں سے کتنا پیار تھا تو آپ بتائیے کہ حقیقت میں دیش اور دیشواسیوں سے محبت کرنے والا کون ہے شہید مولانا سعاد یا ان کو شہید کرنے والے ظالم آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان کبھی خوریزی کو پسند نہیں کرتا یہ تعلیم ہمیں ہمارے اسلاف سے ملی ہے مولانا سعاد کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے جس میں آقا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے مولانا سعاد کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مولانا سعاد کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس کا بہتر انصاف کرنے والا اللہ ہے اور جب اس کا انصاف آئے گا تو ظالموں کو کہیں مو چھپانے کی جگہ بھی نصیب نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آج کی ویڈیو وسط نہ ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں